آم کا اچار کا نام سنتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے ایسا کچھ نہیں ہے آم کا اچار بنانا سب سے آسان ہے آپ اس اچار کو بنا کے سالوں سال اسٹور بھی کر سکتے ہیں گھر میں شروع ہوتے ہی آم کا اچار ہر گھر میں بنتا ہے اور آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں آم کا اچار کی آسان سی ریسی بھی نمسکار دوستو ممی کیچن میں آپ کا سواگت ہے آم کا اچار بنانے کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کلو آم لیے ہیں تو میں نے آم کو اچھے سے دھو کر پوچھ لیا تھا اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اب اس کے اوپر کے بھاگ کو کٹ لنگے اس کے بعد اس کو دو ٹکڑوں میں کٹ لنگے اس کے گھٹلی کو نکال لنگے یاد رکھیں کہ آم کا چھلکہ نہیں نکالنا ہے میں اس طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا رہی ہوں چھوٹے ٹکڑے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آم جلدی گل جاتا ہے اور مسالے بھی اوپر سے اچھے سے لٹ پٹا جاتے ہیں تو اچار کھانے میں بھی ٹیشٹی لگتا ہے بہت بارہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا اچار کسی کو کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے لگے تو زیادہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا آم کا اچار بنانتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کہیں پانی کا ٹچ نہیں ہونا چاہیے تو پہلے آم کو اچھے سے دھو کے پوچھ لیں اور پنکھے کے نیچے سکھا لیں اس کے بعد اسے ایسے کٹ لیں اب ہم اسے دھوپ میں رکھ دیں گے اسے چار سے پانچ گھنٹہ دھوپ میں سکھا دیں گے اس کے ایک یا دو بارہ اس کو پلٹ لیں گے تو یہاں پر ہمارا آم جو ہے سوک رہا ہے چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں میں چھت سے لے کر آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر آم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے تو اس میں گھٹلی نہیں ہے اور آم بہت اچھے سے سوک گیا ہے یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں اگر دھوپ کڑی نہیں ہے یا پھر آم جو ہیں وہ اچھے سے سوکے نہیں ہیں تو آپ اسے ایسے ہی رکھ دیں دوسرے دن دھوپ آئے تو ایسے ہی چار سے پانچ گھنٹے سکھا دیں اور بعد میں اچار بنائیں اب چلتے ہیں اچار کا مسالہ بنانے کے پروسسنگ میں تو میں نے یہاں پر اس کے لئے دو بڑے چمچ موٹی والی سرسوں لے رکھی ہے ایک بڑا چمچ باریک والی سرسوں لے رکھی ہے ایک بڑا چمچ میتھی دانا لے رکھا ہے اور دو چمچ سوک لے رکھے ہیں سوک سے اچار کا ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے اب ہم ان مسالوں کو آٹھ سے دس منٹ میڈیم فلیم پر بھونیں گے بس مسالوں کو ہلکا گرم کرنا ہے براؤن نہیں کرنا ہے یا پھر خوزبو آنے تک نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گرم ہو جائے یہاں پر میں نے گیس کو کر دیا ہے بن مسالے کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اور گرائنڈ کر لیں گے تو اسے مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اور اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے سوکھا ہی گرائنڈ کرنا ہے تو آپ ایسے ہی مسالہ بنا کر پہلے سے بھی تیار کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اچار آپ بنا رہے ہیں تو اس میں سے مسالہ بچا سکتے ہو تو یہ دردرہ پیسنا ہے ایک دم باریک نہیں پیسنا ہے دردرہ رکھنے سے اچار کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اب ہم تیل گرم کریں گے یہاں پر میں نے سرسوں کا تیل کا استعمال کر رہی ہوں سرسوں کے تیل سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے لیکن آپ سرسوں کا تیل نہیں کھاتے ہیں تو آپ کوئی بھی تیل کا استعمال کر سکتے ہیں تو تیل یہاں پر میں نے گیس پر رکھ دیا ہے سرسوں کے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دے ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے پورا تھنڈا نہیں کریں ہم نے یہاں پر مسالہ پاؤڈر بنایا ہے اسے ہلکا سیکا تھا جب گنگنا تیل میں اسے مکس کریں گے تو مسالہ جو ہے اور بھی اچھے سے پک جاتا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ کلونجی ڈال دیں گے اور ایک چمچ اجوائن ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ لال مرچے ڈال دیں گے اور سوادہ انوصار نمک ڈال دیں گے نمک جو ہے وہ اچار میں ٹھیک ٹھاکی ڈالیں اور اسے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں تیل ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ملا دیں گے یہ دیکھیں بڑیا سے مکس ہو گیا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں ہم یہاں پر مسالہ جو ہے آم میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک جار لیا ہے اسے اچھے سے دھو کر سکھا لیا تھا اسے تھوڑا سا بھی موشری نہیں ہونا چاہے نہیں تو اچار خراب ہو جائے گا یہ سوکھے جارمہ اچار جو ہے اسے ہمیں نے بھر دیا ہے اسے دو سے تین دن دھوپ میں اور رکھیں جس سے اچار جو ہے اور بھی سوپٹ ہو جائے گا اور کھانے میں اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو یہ ہمارا بہت بڑیا آم کا اچار بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کریں یہ اچار آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا